امران خان کو آٹا چینی گیس عدویات چوری فورن فرنڈنگ کیس یاد نہیں آتے وہ چاہتے ہیں کوئی ان امور پر بات نہ کرے مگر یہ نہیں ہو سکتا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا ردیعمل کہا براڈشیٹ نے پاکستان کے فرسودہ نظام کا مو کالا کیا رانہ تنویر کہتے ہیں پوری قوم جان چکی سیاسی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں سپریم کورٹ نے نیب کو بے نقاب کر دیا موجودہ حکومت کی آدھی کابینہ نیب زدہ ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کرپشن پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے این آر او کی وجہ سے اشرافیہ کی لوٹی دولت کو تحفظ فراہم کیا گیا پین ایما پیپرز کے بعد براڈشیٹ کے انکشافات سے حکرانو کی کرپشن پھر بے نقاب ہوئی وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہا جاننا چاہتے ہیں براڈشیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا اوپوزیشن اپنی تحریک کا اخلاقی جواز کھو چکی جل سے بری طرح ناکام ہوئے تحریک کیا یہ تو ابگو بچاو مہم تھی فواد چوہدی کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف باہر کیسے گئے انکوائری ہونی چاہیے سینٹ الیکشن پر نون لیگ میں سیاسی اختیار پر اختلافات مریب نواز محمد زبیر کو سینٹر بنانے کے حق میں شہباز شریف شاہ محمد شاہ کو ایوان بالا میں بھیجنے کے حامی نون لیگ کی باقی تین نشستوں پر راجہ سفر الحق پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان کو سینٹر برقرار رکھنے کی حکمت عملی حتمی فیصلہ پارٹی کے قائد نواز شریف کریں گے احتساب عدالت لاہور کے باہر گو نیازی گو کے نارے احتساب عدالت نے خواجہ آصف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسیح کر دی پشاور ہائے کوٹ نے محمد صفدر کی عبوری زمانت میں نو فروری تک توسیح کر دی لورالائی میں پی ڈی ایم کا جلسہ کارکنان کی آمد جاری مولانا فضل رحمان، محمود خانہ چکزائی، سردار اختر منگل اور دیگر خطاب کریں گے یوسف رزا گلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم کوئی فورم خالی نہیں چھوڑے گی استفعہ آخری آپشن ہوگا کورٹ کی سی ڈی اے کے کم قیمت سیورش پلانٹس کی تعریف جسٹس عمر اطابندیال نے ریماز دیے سیورش شہر کا بڑا مسئلہ تھا مسئلہ ٹریک پر لانے پر عدالت کو خوشی ہے سی ڈی اے بدبو کا مسئلہ حل کرے بائیو گیس کے لیے بھی اقدامات حل کرے مقامی حکومتوں کے اختیارات دینا آئینی ذمہ داری ہے چاہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات نہ ہوں بول نے جب اپوزیشن کا زمانہ تھا ہم تو بول نے ظلم کے خلاف بڑی آواز بھی اٹھائی تھی بول نیوز نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی چیئرمن پیمرہ نے غلط اقدام اٹھایا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بول کی درخواست وزیر آزم تک پہنچ جائے گی وفاقی وزیر علی محمد خان کی بول کے پروگرام بز بہت ہو گیا میں گفتگو وکلات صحافیوں اور سیویل سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ اٹھائیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائناتی چیلنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریکین سے جواب طلب کر رکھا ہے کرکٹ میں راج برقرار آئی سی سی کی پولنگ کپتان عمران خان سنتالیس فیصد ووٹ لے اوڑے پانچ لاکھ چھتیس ہزار سے زائد افراد نے عمران خان کو چنا بھارتی کھلاڑی کوہلی چھالیس فیصد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے